السلام علیکم دوستوں میں ہوں زفر اللہ میں حاضر ہوں ڈی ڈی ایکس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ ڈیٹیل سے سیکھیں گے یہاں پر میں نمبر انٹر کرتا ہوں یہ میکسیمم جو ہے نمبر پہ اپلائی ہوتا ہے ویسے ٹیکس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے لیکن میکسیمم نمبر پہ اپلائی ہوتا ہے کیونکہ ایک سل میں کام ہی میکسیمم نمبر کا ہے اب یہ میں نے نمبر انٹر کر دیئے اب یہاں پر ون بائی ون ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہائی لائٹ سیل رولز گریٹر دین اب گریٹر دین ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر گریٹر دین اس نے ایوریج کوئی نمبر لیا ہوا ہے ڈیفارٹ طور پر اس کو ہم چینج کر کے اب میں یہاں پر پچاس دے دیتا ہوں جو پچاس سے زیادہ ہے وہ لائٹ ریڈ فیل ویت ڈارک ریڈ ٹیکسٹ اس کا اپنا جو فارمیٹ ہے یہ سارے اپنے فارمیٹنگ اس نے دیئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم کسٹم فارمیٹ اپنی کوئی فارمیٹ بنا کر یہاں پر بارڈر ہم دے سکتے ہیں فونٹ کلر دے سکتے ہیں اور فل کلر دے سکتے ہیں اور نمبر فارمیٹنگ اس کو ہم دے سکتے ہیں تو اس کو کینسل کر دیتے ہیں یہاں پر اس کے اپنے جو بنے بنائے فارمیٹس ہے وہ ہم دیں گے یہاں پر پچاس سے زیادہ اس کو میں ساٹھ سے زیادہ آسی سے زیادہ اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اپلائی ہوگے اب جو بھی فارمیٹ پر صحیح اترے گا تو اس کا کلر چینج ہوگا یہاں پر دیکھیں پینسٹھ ہے بی ایسی سو یہ دیکھیں یہ سارے چینج ہو رہے ہیں دوسرے فارمیٹ کو اپلائی کرنے سے پہلے ہم نے پہلے فارمیٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہے لیس دن بھی اسی طرح ہے ہم کوئی نمبر دیں گے یہاں پر بیٹوین بیٹوین پھر ہم دو نمبر دیں گے کوئی رینج دیں گے ابھی انہیں چار سے تریسی تک انہوں نے دیا ہوا ہے میں دیتا ہوں تیس سے اسی تک اب تیس سے اسی تک یہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں جو تیس سے کم ہے وہ بھی ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جو اسی سے زیادہ ہے وہ بھی ہائی لائٹ نہیں ہوں گے یہاں پر تیس سے کم کوئی نہیں یہ ہے یہاں پر اسی سے زیادہ یہ پانچ سیل ہے تو یہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے اس کو اکے کر دیتے ہیں بلکہ کینسل کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپلائی نہ ہو یہاں پر ٹیکسٹ دیٹ کنٹینز اب یہاں پر ہم ٹیکسٹ دے سکتے ہیں کیے کرتے ہیں کوئی بھی ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں yes اس نے yes دے دیا چونکہ یہاں پر کوئی yes لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے یہ apply نہیں ہوا yes ہم دے دیتے ہیں یہاں پر ہم no لکھتے ہیں no پر apply نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے صرف yes پر ہی apply کیا تھا یہاں پر no کو الگ color اور yes کو الگ color ہم دے سکتے ہیں کچھ data اس طرح ہوتا ہے کہ صرف اس کا data جو ہے yes اور no ہوتا ہے تو اس کو ہم الگ الگ کلر دے سکتے ہیں چونکہ یہ نمبرز ہے اس لئے ہم صرف نمبر فارمیٹنگ کریں گے یہاں پر اس کو کلیر کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں ڈیٹا کریں گے یہاں پر کوئی ڈیٹ ہم دیتے ہیں تو وہ ڈیٹ اگر یہاں پر آ رہا ہے تو وہ اپلائی ہوگا ادروائز اپلائی نہیں ہوگا اس کو اکی کر دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اگر کل کا ڈیٹ ہم نے دیا ہوا تھا تو یہ اپلائی ہوگا باقی کسی پر بھی اپلائی نہیں ہوگا اگر آج کا ڈیٹ ہوگا یہاں پر کوئی کلینڈر بناتا ہے اس میں منس ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں جو آج کا ڈیٹ ہے وہ ہائیلائٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ٹوڈے اب یہ جو نیکس ڈیٹ آئے گا تو پھر اگلا ڈیٹ ہائیلائٹ ہوگا ہر جن کے لئے ٹوڈے جو ہے جو کرنٹ ڈیٹ ہوگا وہ ہی ہوگا اس کو کینسل کر دیتے ہیں یہاں پر ڈیپلیکیٹ ویلیوز ڈیپلیکیٹ ویلیوز کے لئے یہاں پر یہ دے کہ ڈیپلیکیٹ آئے ہوگا ہے جو ڈیپلیکیٹ ہے وہ ہائیلائٹ ہوں گے چونکہ یہاں پر کوئی ڈیپلیکیٹ نہیں ہے اس لئے یہ ہائیلائٹ نہیں ہوا اس کو یونیک کر دیتے ہیں اب سارے یونیک ہے سارے الگ الگ ہے کوئی ڈیپلیکیشن نہیں ہے اس لئے یہ سارے ہائیلائٹ ہوگے اب اس کو پہلے ڈوپلیکیٹ کر دیتے ہیں اوکے اس کو میں یہاں پر ڈوپلیکیشن اس میں لاتا ہوں یہ دیکھے چپن ڈوپلیکیٹ ہو گیا اب یہاں پر 45 یہ ڈوپلیکیٹ ہو گیا یہاں پر میں لکھتا ہوں 38 یہ بھی ڈوپلیکیٹ ہو گیا تو جو بھی ڈوپلیکیٹ ویلیوز ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اب اس کو کلیئر کر کے دوبارہ ہم یونیک والا اپلائی کرتے ہیں ڈوپلیکیٹ ویلیوز یہاں پر یونیک لگاتے ہیں یہ دیکھے یونیک اب یہ دیکھے یونیک والی آئی لائٹ ہو گیا پہلے ڈوپلیکیٹ آئی لائٹ تھے اب یونیک آئی لائٹ ہو گیا اس کو کینسل کر دیتے ہیں کلیئر رول یہاں پر آتے ہیں ٹاپ اینڈ باٹم رولز اب یہاں پر ٹاپ اینڈ باٹم رولز کیا ہے جو بھی ڈیٹا دیا ہو آئے اس میں اب یہاں پر یہ ہے top ten items top ten percent bottom ten items bottom ten percent above average below average یہ سارے rules ہیں اب top ten کیا ہے top ten ہم لگاتے ہیں دیکھیں اوکی اب یہ جو top ten values ہے وہ آ رہا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ نمبر ہے وہ سو ہے اور سب سے کم جو ہے وہ ترٹی ٹو ہے تو ترٹی ٹو سے لے کر سو تک اس کے درمیان رینج ہے پرسنٹیج بائز آ رہے ہیں جو top ten percent یعنی کہ جو top ten values ہے وہ highlight ہو گئے ہیں اب اس کو اگر ہم sort کریں sort from largest to smallest largest to smallest اس کو ہم sort کرتے ہیں یہ دیکھیں سو سے لے کر 85 82, 62 یہ جو top ten ہے وہ highlight ہو گئے ہیں اس کو control z کرتے ہیں یہاں پر rule clear کر دیتے ہیں دو rule ایک ساتھ بھی ہم apply کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آتے ہیں یہ سارے آپ آپ نے لگانے ہے top ten percent bottom ten items bottom ten percent above average above average کیا ہے اس کا جو average value ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ highlight کرتا ہے اب اس کا average value کیا ہے اس کو ok کر دیتے ہیں یہاں پر لگاتے ہیں to sum میں ہمارے پاس ایک function ہے average کا یہ average آ گیا enter کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر 57.69 اس سے جو بھی زیادہ value ہے وہ highlight ہو گئے جو کم ہے وہ highlight نہیں ہوئے یہ دیکھیں یہاں پر سارے جو 57.69 سے کم ہے وہ highlight نہیں ہوئے ہیں اور جو زیادہ ہے وہ highlight ہو گئے کیونکہ ہم نے above average دیا ہوا تھا یہاں پر ہم below average بھی دے سکتے ہیں اس کو پہلے clear کر دیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں below average یہ سارے below average 57 سے جو کم ہے وہ سارے highlight ہو گئے اس کو cancel کر دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر data bars میں data bars کیا ہے data کو دیکھ کے اس حساب سے bars بناتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہم دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا white کر دیتے ہیں اب جو سب سے بڑا number ہے وہ complete highlight ہو گئے یہ دیکھیں یہ سو سب سے بڑا ہے تو یہ پورا highlight ہو گیا اب یہ 32 ہے تو 32 کے حساب سے highlight ہوئا ہے یہ 56 ہے تو 56 کے حساب سے highlight ہوئا ہے اب میں یہاں پر 38 کے بجائے لکھتا ہوں 500 یہ دیکھیں چونکہ سب سے بڑا number 500 ہے تو یہ سارے number جو ہے 500 سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو اسی لئے جو bars ہے اس کے بہت چھوٹے ہو گئے اب یہاں پر میں لکھتا ہوں 200 یہ دیکھیں یہ طور سے بڑے ہو گئے یہ data کے حساب سے bars بنتے ہیں horizontal bars بنتے ہیں اس کے اچھا اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہ gradient fill ہے ایک طرف dark color ہوتا ہے ایک طرف white ہوتا ہے ایک طرف color ایک طرف white یہ دیکھیں یہ سارے gradient fill ہے اور یہاں پر یہ solid fill ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ اگر اور کوئی ہم color دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں یہاں پر click کرتے ہیں دوبارہ آتے ہیں manage rule اب یہاں پر edit rule یہاں پر میں کوئی بھی color دوسرا دے سکتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں یہ color دیتا ہوں اور یہاں پر no border ہے اگر ہم border دینا ہے تو border بھی دے سکتے ہیں solid border border کو کون color دیں گے green color دیتے ہیں یہ یہاں پر اس کے preview ہے اوکی اور apply اوکی اب یہ دیکھیں یہاں پر brown bar ہے اور جو border ہے وہ green آ رہے ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کو پہلے clear کر دیتے ہیں clear rule اب new rule پہ آتے ہیں color scales یہاں پر color scale دیا ہوا ہے یہاں پر color scale کیا ہے green yellow red جو سب سے زیادہ number ہے وہ green ہے اس کے بعد آستہ آستہ yellow ہوتے ہوتے red پر آجاتا ہے جو سب سے کم value ہے وہ red ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اس کے barax جو سب سے بڑا number ہے وہ یہاں پر green white red red white green یہاں پر blue white red اس طرح یہ سارے format آپ دے سکتے ہیں اس میں بھی آپ اپنے format دے سکتے پہلے اپلائی کریں اب اس کو change کرنے کے لئے پہلے آپ اس کو apply کریں گے اس کے بعد manage rule میں آئیں گے تو اس کو change کر سکتے کرتا ہوں اب یہ down arrow اور up arrow جو یہ yellow arrow ہے یہ کس طرح دیتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں manage rule میں جاتے ہیں اس کو edit کر یہاں پر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں when value is greater than or equal to 67 یہاں پر percent دیا ہوا ہے 67 percent سے زیادہ 67 کے برابر جو ہے وہ up arrow اور green اور 67 سے کم ہے اور 33 سے greater than or equal to 33 ہے تو وہ yellow arrow ہے اور 33 percent سے کم ہے وہ red arrow ہے اب یہاں پر آپ greater than بھی لے سکتے ہیں اور greater than or equal to بھی سکتے ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پر آپ percent بھی لے نے خود try کرنا ہے تو یہاں پر میں percentage لے رہا ہوں آپ number بھی دے سکتے وہ پھر یہاں پر number کو دیکھے گا number کو exact number کو یہ follow کرے گا اب آتے ہیں اس کو clear کر دیتے ہیں clear sheet یہاں پر 3 icons ہے اس کو 4 icons بھی دے سکتے ہیں اور 5 icons edit rule یہاں پھر یہ دیکھیں جو 80% یا اس سے زیادہ ہے وہ green arrow up arrow اور یہاں پھر 60% سے زیادہ اور 80% سے کم ہو تو یہ arrow ہے اسی ذرا 42 60 یہ ہے اور 22 40 یہ ہے اور 20 سے کم یہ ہے اس کو clear کر دیتے cancel کر دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں new rule پہ ان کے علاوہ اگر کوئی rule ہم نے لگانا ہے تو یہاں پر new rule new rule میں سب سے جو top پر ہے format all cell based on their values یعنی کہ cell میں جو value ہے اس کے مطابق formatting دے گیا جائے یہاں پر دکھایا ہوا ہے two color skill three color skill data bars icons جو ہم نے پہلے سکھے ہے وہ سارے یہاں پر دے سکتے ہیں three color یہاں پر یہ لکھئے تین color ہوگے اور یہاں پر data bars جو کہ ہم نے bars یہاں پر سکھے تھے اور اس کے بعد آتے ہیں icons icons بھی ہم سیکھ چکے ہیں یہاں پر تین icons بھی ہم دے سکتے ہیں اور یہاں پر چار بھی دے سکتے ہیں پانچ بھی دے سکتے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ہم یہاں پر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دوسرے نمبر پر format only cell that contains یعنی کہ ان پر formatting آپ نے لگانی ہے جو cell میں data ہے یعنی کہ کس طرح ہے اس میں cell value specific text date blank non blank blank اس پر جو format ہم دیں وہ apply ہو گا non blank پر ہم الگ دے سکتے errors پر ہم الگ دے سکتے ہیں جن میں error نہ ہو ان پر الگ format ہم دے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے cell value دے دیا اب cell value میں چونکہ numbers ہے یہاں پر between ہے between کے لئے ہم range دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم between پہلے پڑ چکے ہیں یہاں پر بھی between دے سکتے ہیں دو number ہم دیں گے یہاں پر میں دیتا ہوں پچاس یہاں پر میں دیتا ہوں سو پچاس سے سو کے درمیان جو ہے ان کو یہ فارمیٹ دے دیا جائے fill yellow اوکی پچاس سے سو تک یہ دیکھیں یہ پچاس سے سو تک فارمیٹ ہو گئے اب یہ پچاس سے کم ہے یہ سو سے زیادہ ہے اور یہ بھی پچاس سے کم ہے یہ بھی پچاس سے کم ہے تو یہ فارمیٹ نہیں کلیر کر دیتے ہیں پھر نیو رول یہاں پر جو ہے فارمیٹ only top اور bottom ranked value جو ہم نے top 10 bottom 10 وہ پڑے تھے تو وہ سارے ہم یہاں پر دے سکتے ہیں top اور bottom دے سکتے ہیں اور یہاں پر 10 5 8 جو بھی دینا چاہئے دے سکتے ہیں اور یہاں پر نمبر بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم نے پرسنٹ دینا ہے تو پرسنٹ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ نے خود سے ٹرائی کرنا ہے already ہم یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پڑ چکے یہ دیکھیں یہاں پر آئے یہ highlight rule greater than less than یہ سارے اس میں آئے ہوئے ہیں duplicate اور سارے اس میں آئے ہے اور یہاں پر top bottom 10 percent اور values یہ سارے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر data bars یہ سارے ہم پڑ چکے ہیں اور یہاں پر color scale یہ ہم پڑ چکے ہیں اور یہ icons ہم پڑ چکے ہیں تو new rule میں بھی same وئی چیزے ہیں یہ only values that are above or below average یہ above اور below average بھی ہم سیکھ چکے ہیں اور یہاں پر unique اور duplicate values وہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں یہاں پر duplicate دینا ہے تو duplicate اور unique دینا ہے تو یہاں پر unique کر دیتے ہیں اور اس کے بعد formula اب یہاں پر ہم کوئی formula بھی دے سکتے ہے is equal to this value is greater than this plus this ٹھیک اس کو close کر دیتے ہیں اور یہاں پر کوئی format دیتے ہیں red اوکی اب پہلے formula کو ہے دی ون is less than b1 plus c1 یعنی b1 اور c1 کو ہم جمع کریں تو اس سے d1 اگر زیادہ ہو تو اس کو format دے دیا جائے اب یہاں پر d1 کو فارمیٹ دے دیں گے چونکہ ہم سارے سل پہ apply کر رہے ہیں تو سارے سل d1 کو دیکھیں گے اور b1 اور c1 کو دیکھیں گے کہ اگر d1 b1 اور c1 کے مجمعیت سے زیادہ ہو تو color ہوں گے سارے سل otherwise نہیں ہوں گے لیکن ہمیں اس طرح نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ d1 کے لیے b1 اور c1 کو جمع کریں اور d2 کے لیے b2 اور c2 یعنی row وائز ہم آئے تو ہم کیا کریں گے ان سب کا row جو ہے ریلیٹیو رکھیں گے اور column کو ہم لاک چھوڑیں گے یہاں پر row میں سے ڈالر سائن ہٹا دیتے ہیں اب اس کو ok کر دیتے ہیں یہ چونکہ یہاں پر سارے blank ہے اس لئے یہ سارے red ہو گئے اب ہم نے فارمولا کیا دیا ہوا تھا کہ یہ cell ان دو cell کے مجمعیت سے زیادہ ہو چونکہ یہاں پر کوئی ڈیٹا نہیں یہ zero count ہوتا ہے تو یہ سارے zero سے زیادہ ہے تو یہ color ہو گئے اب یہاں پر میں ڈیٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ان دو کا مجمع کیا بنتا ہے 74 یہاں پر ہے 56 تو یہ 56 74 سے زیادہ نہیں ہے اس لئے اس نے فارمیٹ نہیں لیا یہاں 14 اور 5 یعنی کہ یہ 19 بنتا ہے تو 52 سے زیادہ ہے تو یہاں پر فارمیٹ آ گیا یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا فارمولا دیا تھا تو فارمولا یہاں پر صحیح کام کر رہا ہے یہاں پر 200 ہے 85 اور 12 یہ 97 جو کہ 200 سے کم ہے یہاں پر فارمیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آتے ہیں clear rule اس کے بعد یہاں پر new rule اور یہاں پر فارمولا اب یہاں پر ہم value یہاں پر بھی دے سکتے ہے کہ is equal to this number or this text تو یہاں فارمیٹ دے دیا جائے اگر اس چیل میں وہ ٹیکس یا وہ نمبر آ جائے تو ہی رہے گا تو یہاں پر ہم کوئی فارمولا دے سکتے ہیں تو یہ ہوگی کنڈیشنل فارمیٹنگ ڈیٹیل سے اب اگر فارمیٹنگ ہم نے ختم کرنی ہو تو یہاں پر clear rule from selected cells جو ہم نے select کیے ہیں اب یہاں پر ہم نے بہت سارے cells کو فارمیٹ شیٹ سے فارمیٹنگ ختم کرنی ہے تو اس کو کلک کریں گے اگر ہم نے پورے table سے فارمیٹنگ ختم کرنی ہو یہاں پر چونکہ ہم نے کوئی table دیا ہوا نہیں ہے تو یہاں پر یہ disable ہے اور یہاں پر پر table جو ہے وہ پھر الگ table بن تھا ایٹا کے اوپر تو وہ بھی ہم نے یہاں پر نہیں بنایا تو اس لئے یہ دو disable ہے باقی یہ دو enable ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں clear اور یہ سے پہلے یہ جو manage rule ہے یہ already اگر ہم نے کوئی rule apply کیا ہے اس میں ہم نے کوئی changes کرنی ہے تو یہاں پر manage rule میں ہائیں ہو لانے والی ویڈیوز مر وقت آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ